ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کھانا خزانہ بھی میں آج بناؤں گی بڑے کا بہت ہی اچھا اور یمی اگدم خوشبودار کورما اور ای خوپ آپ کو یہ کورما بہت پسند آئے گا اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اس کو گھر کے بیسک سی انگریڈنٹ سے بنا کے تیار کیا جاتا ہے اور آپ اید پہ بکرائید پہ یا پھر اچانک سے گھر آئے میں اہمانوں کے لیے بھی آپ اس کورمے کو بنا سکتے ہیں تو چلیے ریسیپی کرتے ہیں سٹارٹ تو دیکھئے یمی سا بڑے کے گوشت کا کورو برانے کے لیے میں نے یہاں پہ ہاف کے جی بڑے کا گوش لیا ہے گوشت کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم اس کو کریں گے میرینیٹ میرینیٹ کرنے کے لیے اسے میں نے ایک مکسنگ باول میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون نمک اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون میں ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا دھنیا پاورڈر ایڈ کیا ہے میں نے اور 1 ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں لسن ادھرک کا پیسٹ اور اب میں ہاں پہ دہی ایڈ کروں گی 3 ٹی سپون دہی ایڈ کر کے سارے جو مسالے ہیں گوشت میں اچھے سے مرینیٹ کر دیں گے تاکہ گوشت میں اچھے سے اس کا فلیور ایڈ ہو جائے اور جب ہم اسے دس سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھیں گے تو مسالے ہیں وہ بہت ہی اچھے سے گوشت میں مکس ہو جائیں گے اور اس طریقے سے گوشت جو ہے بہت ہی ایمی بنتا ہے تو دیکھئے مرینیشن یہاں پر اچھے سے ہو رہا ہے ایسے ہی گوشت کو مرینیٹ کر کے آپ رات میں بھی رکھ سکتے ہیں اور سوہ آپ اسے بنایں گے تو اور بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اگر آپ کے پاس ملیرے ترہا زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ اسے اسی ٹیپ سے مرینیٹ کریں اور اسے رکھ دیں ریسٹ پہ تو دیکھیں گوشت اچھے سے مرینیٹ ہو گیا ہے میں ریسٹ پہ رکھ دیا اس کو جب تک میں پیاس کو فرائی کروں گی تو میں نے یہاں پہ 2 ٹیبل سپور مستر آئل ایڈ کر دیا ہے اوائل کو ہائی فلیم پہ اچھے سے گرم ہو جانے دیں گے اور یہاں پہ اوائل جو ہے جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تب میں یہاں پہ ایڈ کروں گی تو دیکھیں میں یہاں پہ 3 کٹیوی میڈیم سائز کی پیاس ایڈ کر رہی ہوں اور پیاس کو ہائی فلیم پہ مکس کرتے ہوئے اچھے سے فرائی کریں گے جب تک پیاس کا کارنر گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا ہے پیاس ایک دم سے کرسپی نہیں ہو جاتی ہے جب تک ہم پیاس کو فرائی کریں گے ہائی فلیم پہ دیکھیں پیاس یہاں پہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اب میں 1 ڈیسپون یہاں پہ زیرے ایڈ کر رہی ہوں اور 3 سے 4 میں نے ہری لائچی بھی ایڈ کر دی ہیں زیرے کے ساتھ میں اور میں نے یہاں پہ مکس کر دیا ہے دیکھیں پیاس یہاں پہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اس سے زیادہ ہمیں یہاں پہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا گولڈن کار راتے ہی پیاس کا میں نے یہاں پہ مرینیٹ کیا وہ گوش ایڈ کر دیا ہے اور جو میکسیم باؤل میں جو مساج رہ گئے تھے اس نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے پریشر کوکر میں ایڈ کر دیا ہے ہم یہاں پہ گوش کی جو بھنائی کریں گے وہ دہی میں ہی کریں گے یہاں پہ گوش اچھے سے بھون رہا ہے اور کافی اچھے سے مجھے اس کی بھونائی کرنی ہے تو دیکھیں گوش یہاں پہ اچھے سے بھون رہا ہے ایسی ہم اس کی بھونائی کرتے رہیں گے اور اسے مکس کرتے رہیں گے اسے پانی بلکل بھی نہیں ایڈ کریں گے ہم یہاں پہ دہی جو ہے دہی کو ہی مطلب دہی میں ہی بھوننا ہے ہمیں گوش کو اس کے بعد یہاں پہ 1 ٹی سپون لال میچ پورڈر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب میرچ کو بھی یہاں پہ مکس کر دیں گے اور اب میں یہاں پہ ایڈ کروں گی اس میں دو گلاس پانی اور ہم یہاں پہ پریشر کوکور کے لئے لگا کے میڈیم فلیم پہ 7 سیٹی کی بات چیک کریں گے تو دیکھیں میڈیم فلیم پہ 7 سیٹی کے بات چیک کیا تو گوش تو اچھے سے گل گیا ہے 90% لیکن جو پانی ہے ابھی وہ کافی ہے گوش میں تو ابھی میں اسے بھونوں گی ہائی فلیم پر 1 ٹی سپون میں ہاں پہ کیوڑا وارٹر ایڈ کر رہی ہوں بڑی والی بوٹل ہے تو آپ یہاں پہ 1 ٹی سپون ایڈ کریں اسی والے ڈھککن سے ایڈ کروں گی بڑی والی بوٹل کے چھوٹی والی بوٹل ہے آپ کے پاس کیوڑے وارٹرگی تو آپ دو چار ڈروپس ایڈ کر دیں بس اب میں یہاں پہ دنیا کے پتے ایڈ کر رہی ہوں اس سے کورما کافی خوشبودار بھی ہوگا پورا گھر مہک اٹھے گا خوشبودار تو اب کورما اچھے سے بھون رہا ہے کافی اچھے سے بھوننا ہے اسے بھی میں اور بھونوں گی کورما تو دیکھئے آپ جو ہے اچھے سے بھون چکا ہے کورما میں اس کو سرف کروں گی آپ چاہیں تو اسے مکھانے بھی اوپر سے اگر آپ کو پسند ہے لیکن میں اسے بلکل ہی سمپلی طریقے سے بنا رہی ہوں جو گھر کے بیسک سی انگیڈینٹ سے بن کے تیار ہو جاتا ہے اور ایک دم بہت اچھی خوشبودار اس کی تو ایسے ہی میں سارا کورما کو یہاں پر سرف کر لے رہی ہوں اور کلر بھی اس کا بہت ہی اچھا ہے تو اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی تو پلیز میرا چینل کو کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ ڈای 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 ڈای